اسلام علیکم ناظرین والیکم السلام والیکم السلام نظری بھائی جی بھائی اسلام جی کیسی ہے طبیعت آپ کی میری طبیعت ہو ماشاءاللہ آپ کھانا کھانا پکانے کی تیاری کر رہے ہیں جی جی ہاں میں کھانا بنا رہا ہوں یہ میرے آج میمان آئے ہوئے یہ ناظرین دیکھیں یہ پردیس ہے پردیس میں اسی طرح ہی کرنا پتا ہے کیونکہ ادھر تو خود ہی بنانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ بھائی جان ہے یہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں انہوں نے خود کٹنگ کی ہے تو ادھر اسی طرح ہی سسٹم چلتا ہے کہ ادھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الپ کر کے تو سب مل کے بناتے ہیں روم کا سسٹم چلاتے ہیں ہاں جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا میرا نام سر محمد علی ہے محمد علی محمد علی آزارہ سے ہے آپ جی ہاں میں ہزارہ من سے رہا ہوں اچھا جی تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کا دبائی میں مجھے یہاں سر آئے ہوئے ڈیٹھ سال ہونے والے ڈیٹھ سال ہو گئے ڈیٹھ سال ہو گئے ڈیٹھ سال ہو گئے ماشاءاللہ وی ملتے ہیں ہاں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ رہ کر پھر گھر میں جا کے نہ پھر ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو اور بیوی بچوں کو بندہ تنگ نہیں کرتا ہے یہ تو ہے اکثر جو دبائی میں لوگ آئے ہوئے اکثریت ہے جن میں آپ کو سچ جو بات ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا اکثر دبائی میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کو گھر والوں نے جو ہے نا زبردستی نکال کے بیجے ہوئے ہیں کیوں یہ ادھر سر کا درد ہیں چبلے مارتے ہیں ہاں چبلے مارتے ہیں نہیں دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بات بھی آپ کی چھیک ہے کہ ایسا ہوتا ہے ناظرین یہ بات سنیں ان کی لوگ جو ہے نہیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں گا یہ آپ کو دبائی کیا آپ کو کسی دنیا کے کسی کونے میں جو ہے نا یہ کوئی سچ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادھر دبائی میں جب آتے ہیں تو پکستان کی طرف سے آپ کی نظر مطلب کے حرچت یا پکستان کے بارے میں ادھر ہی لگ جاتے ہیں یا پکستان کے بارے میں نہیں جی ادھر تو آکے جو ہے نا ہر بندہ جو ہے تو جو جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا علیف سے بے وہ بھی پھر پورا سیاستدان بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں آکے کیا محسوس کیا کہ آپ نے ادھر آکے آپ نے مطلب کے اچھا کیا یا پکستان کی یاد آتی ہے پکستان اچھا لگا یا آپ کو کیا لگا کہ ظاہر ہے اپنا ملک اپنا ملک ہے اپنا دیس اپنا دیس اپنا وطن جو ہے نا اس کی تو یاد آتی ہے بندے کو ہر بندے کو آتی ہے یاد تو پاکستان کی پولٹس کے بارے میں بھی ادھر خبریں چلتی رہتی ہیں آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ادھر ساری سیاستدان بنے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے آج کل پاکستان کی پولٹس کے بارے سے وہ دراصل بات ایسی ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا کام نکال کے جو ہے تو چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور سارا بہت جو ہے یہ غریب عوام برداشت کرتی ہے جتنے بھی ٹیکس ہیں جتنے بھی ناجائز جو ہے نا حکومت کے مطالبات ہیں وہ عوام پر وہ ڈالتے ہیں اور عوام کو ماننا پڑتے ہیں تو آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں مطلب ایک پارٹی کوئی ہوگی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ سیاست سے علیہ دائیں ویسے تو میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر دینی پارٹیوں کو ہم میدان میں لائے دینی پارٹیوں کا امساتھ دیں کیونکہ ابھی تک ہم نے تو امران ہان بھی تو ریاست مدینہ بنانے کی بات کر رہے تھے وہ تو اس نے بنایا نا ریاست مدینہ بنائے اس نے کیوں نہیں بنایا ڈی چوک میں اس نے بنایا پھر بنی گالہ میں بناتا رہا وہ پھر وہ زبان پارک میں اس نے بنایا ٹھیک ہے وہ تو ساری دنیا کو پتے ساری دنیا اگر کوئی اور کوئی نہیں جانتا تو اس کو لہور والے اسلام آباد والے خاص کر کے پاکستانی تو تقریبا سب ہی جانتے ہیں تو وہ تو اس نے بنایا نا لیکن کسی دین کے مطابق صحیح نہیں چلیں گے جیسے جیسے عوام ہوگی ویسا ہو کمران ہوگا لیکن ابھی لوگوں کو اپنا ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے ابھی کم سے کم لوگوں کو جو ہے نا یہ دینی جماعتوں کو آگے لانا چاہیے دینی جماعتوں کو دینی جماعتوں میں بھی بہت سی جماعتیں ہیں کون سی جماعت ایسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے کہ آج تک اگر اسمبلی میں دیکھیں اگر کسی نے اسمبلی میں دینی بات کی ہے یا بے دین جو ہے یا غیر مسلموں کے بلوں کی مخالفت کی ہے یا دین کے خلاف جو بل ان کی مخالفت میں جو ہے نا سر فیرس وہ جمیت علماء اسلام ہیں ملانا فضل الرمان صاحب جی جی میں تو کہتا ہوں اس دفعہ ان کو جو ہے ان کو سپورٹ کر کے ان کو کسی طرح جو ہے اکثریت سے جتوا کے پھر ان کو بھی چیک کریں نا ایک دفعہ باقی تو ساری پارٹیاں ہم نے چیک کر لی ہیں ابھی مجھے ناظرین یہ تو بھی بہر امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ تھنکس فار واشنگ